کچھ لوگوں کی بے وکوفی پر حیران ہے کہ ان کے موٹے دماغوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ بہت خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مجھے مت بتایا جائے میں اپنے طریقے سے چلوں گا بے وکوف مت بنیں بچے کوئی کھلونا نہیں ہے اسلام علیکم جی میں ہوں فرائقرار اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں گئی ہوں بلکل خیر خیریت سے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشباش انداز میں گزار رہے ہوں تو جناب فیروز خان مشہور و معروف ایکٹر ایک بار پھر خبروں کی زد میں ہے اس بار ان کی کچھ تقرار ہوئی ہے شنائرہ اکرم سے جو کہ وسیم اکرم صاحب کی اہلیہ ہے معاملہ کیا ہوا کیوں یہ تقرار شروع ہوئی اور ابھی تک چل کیوں رہی ہے اسی سلسلے میں میں آج کی ویڈیو بنانے جاری ہوں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ جمعہ رات کے روز شنائرہ اکرم نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر ہمائیمہ ملک کی ایک سٹوری ری شیئر کی ہمائیمہ ملک ایکٹرس ہیں دی لیجن آف مولا جٹ کی ٹیم میں بھی وہ شامل ہیں فیروز خان ان کے بھائی ہیں جس میں فیروز خان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں ان کی گود میں ان کا ننہ منہ پیارا سا بچہ ہے اور یہ پوسٹ شیئر کرانے کے ساتھ ہی ساتھ شنائرہ نے ایک نوٹ بھی لکھا وہ نوٹ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں سکرین پر بھی آپ دیکھ سکیں گے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ لوگوں کی بے وکوفی پر حیران ہے کہ ان کے موٹے دماغوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ بہت خطرناک ہے اور اس سے وہ اپنی اولاد کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ایسا انہوں نے جو ڈرائیوینگ کرتے ہوئے گود میں بچے کو اٹھایا فیروز خان نے اس کے متعلق کہا اور یہ ہم عموماً دیکھتے ہیں یہ صرف فیروز خان کے لیے نہیں بلکہ سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ یہ حرکت کرتے ہیں ان سب کے لیے میسج ہے کہ خدارہ یہ سب نہ کریں یہ آپ کے بچے کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے مزید بھی لکھا اگلی سٹوری پر انہوں نے لکھا کہ اگر آپ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور بچہ آپ کی گود میں موجود ہے اور دوسری کارجوں کے تیس کلومیٹر پر آور یا اس سے بھی کم رفتار پر ہوتی ہے اور آ کر آپ کی گاڑی کو ہٹ کرتی ہے تو بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے ڈیشپورٹ پر اس کا سر لگ سکتا ہے وینڈ سکرین سے ٹکرا سکتا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے بچہ بچ بھی جائے تو اس کے سر پر اتنی زوردار چوٹ آتی ہے کہ اس کی برین انجری کا خطرہ ہوتا ہے جس سے وہ ساری عمر نمٹتا رہتا ہے تو ایسا کوئی کیوں کرے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بچے کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں لیکن آپ تو جانتے ہیں بے وکوف مت بنے بچے کوئی کھلونا نہیں ہے یہ ایک واضح پیغام تھا اور کوئی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف پیغام فیروز خان کے لیے نہیں ہے تمام لوگوں کے لیے ہے جو ایسی حرکت کرتے ہیں یا بچے کی زد پر وہی بات ہے وہ تو بچہ ہے اس کو سمجھ نہیں ہے وہ اس کو گودھ میں بٹھا کے ڈرائیونگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے اس بات پہ میں بھی انڈورس کروں گی کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد فیروز خان کو یہ بات ناپسند گزری اور انہوں نے اس کا جواب دیا اپنی سٹوری کے ذریعے اور جواب انہوں نے ایسی دیا کہ ایم ایم اے فائٹر ہیں جن کا تعلق رشیہ سے ہے خوبیب ان کی براؤن بیر کے ساتھ ریسلنگ کی ایک ویڈیو شیئر کی اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ یہ دنیا کا نمبر ون فائٹر ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے آپ کی یعنی کہ شنائرہ کی بات نہیں سنی اور نہ ہی اپنے والد کی بات سنی ورنہ وہ ریسلنگ کی ٹریننگ نہ کر پاتا اور اس کا ٹیلنٹ زائع ہو جاتا پھر مزید انہوں نے کہا کہ گاڑیوں اور سیفٹی رولز کے بارے میں مجھے آپ سے کہیں زیادہ معلومات ہیں اور میں پچھلے دو سال سے پاکستان پروفیشنل ریسنگ ٹیم کا حصہ بھی ہوں معاملے کی حساسیت کا آپ سے زیادہ اندازہ مجھے ہے مجھے اپنے طریقے پر چلنے دیں اور آپ اپنے طریقے پر چلیں آپ کی بات سن لی اور اگنور بھی کر دی گئی تو یہ جناب فیروز خان صاحب کا جواب تھا اب اس جواب پر شنارہ کرم نے ایک اور سٹوری لگائی جس پہ انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے بہرحال مجھے جانوروں پر ظالم آنا رویہ کی ویڈیوز بھیجنا شیئر کرنا بات کریں فیروز خان نے پھر اس کا جواب بھی اپنی سٹوری پر دیا کہ میں نے پہلے ہی وسیم بھائی یعنی کہ وسیم اکرم سے کہہ دیا کہ آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سمجھ اور حمد چاہیے پھر شنائرہ نے اس کے بعد بھی ایک پوست لگائی انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی ایگو ہٹ ہوئی ہے لیکن میرا اپنا بھی کچھ فرض بنتا ہے اپنی اور بچوں کی زندگی کو خطرے میں مٹ ڈالیں یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کتنے بچے روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں حادثے میں ان کی جان چلی جاتی ہے جن کو بچایا بھی جا سکتا ہے ہمیں آگہی دینی ہے حادثوں سے بچنا ہے نہ کہ ان کو بڑھاوا دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی شرائرہ نے ایک واقعہ کا ذکر بھی کیا جو تیرہ سال پہلے ان کے خاندان کے ساتھ پیش آیا وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد رائیو کر رہے تھے ان کی والدہ اگلی سیٹ پر تھی وہ سب بہن بھائی پچھلی سیٹ پر تھے پلک چھپکتے میں ایک حادثہ پیش آیا جس نے ساری زندگی کے لیے ان کو ایک سبق دیا ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں ان کے والد ابھی بھی گلت محسوس کرتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے دل میں اپنے ماں باپ کو کھو دینے کا ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے جس سے ان کا یہ مطلب ہے کہ ریش ڈرائیوینگ نہیں کرنی چاہیے ڈرائیوینگ کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پبلک اویرنس کی بات کرتی ہیں بیچ پر انہوں نے جا کے محتفظ صفائی کی اس طرح کی مختلف چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہیں اچھا فیروز خان اور ان کے درمیان تو یہ تقرار چلتی رہی جس پر بھی فیروز خان نے اس پاس اتفاق نہیں کیا کہ ان کی یہ غلطی تھی اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ انہوں نے کہا کہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں مجھے مت بتایا جائے میں اپنے طریقے سے چلوں گا جس پر سوشل میڈیا پر بھی مختلف طرح کیا رہا ہے کچھ لوگ فیروز خان کو سپورٹ کرے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سنسبلی بیہیف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو اس طرح ڈرائیونگ کے دوران اپنی گود میں بٹھا لینا انتہائی غلط ہے ہمارے فیملی فرینڈ بہت ہی زبردست اداکار آپ سب لوگ ان کو بہت سراحتے ہیں عمران اشرف انہوں نے آج اپنے بیٹے روحام کے ساتھ ایک پکچر شیئر کی اس پر بیش نائرہ نے اپنا ریاکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ اب فیروز خان کے ساتھ سولیڈیاریٹی میں یہ آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب کو آواز اٹھانا چاہیے یہ غلط ہے بچوں کی زندگیوں کے لیے خطرناک ہے پھر وہی کہوں گے کہ یہ بڑا اچھا ایک میسج ہے پبلک اویرنس کے لیے یہ بات کی گئی تھی اور اس میں میرا خیال ہے اس بات کو ذاتی انداز میں نہیں لینا چاہیے بات کا خاتمہ ہو جانا چاہیے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ بچے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کے لیے زد کر سکتے ہیں لیکن بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں ہے ان کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی تو تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے تدقید کر رہا ہے اور اگر آپ کی وہاں پر غلطی بنتی ہے تو اس کو مان لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے اس سے کسی کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ فیروزکان آپ اسہ تھوک دے اور جہاں پر آپ غلط ہیں اس کو مان لیں اس میں آپ کا بھلا ہے آپ کے بچوں کا بھلا ہے شنائرہ نے ایک ٹھیک بات کہی تھی ہاں ان کے الفاظ آپ کو شاید کچھ سخت لگے ہوں لیکن اس کے پیچھے بھی انہوں نے بتایا کہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایسا بول رہی ہیں تو آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اپنے بچوں کو پچھلی سیٹ پر بٹھائیں ان کو سیٹ پیٹ لگائیں جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ایک الگ سے سیٹ ملتی ہے جو ان کی سیفٹی کے لیے ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں رولز ریگوریشنز کے مطابق چلنا چاہیے اور اس سے کسی اور کا بھلا نہیں ہے ہمارا ہی بھلا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازتیں آئندہ پھر ویڈیو میں ملاقات ہوگی جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ